جو کیسے آپ سبھی آجا جلدی سے آپ کی کلاس شروع ہو چکی ہے اور یہ جو کلاس چلے گی نا آج یہ سب کے لئے مہتو پرد ہے آج ہم سب پڑھنے والے ہیں بیاج مطلب انٹریسٹ آپ نے سنا ہوگا جیرو پرسنٹ بیاج پر ایم آئی کروائیں ہے نا اکثر موبائل کے دکانوں پر لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب بھائیہ فلانے کی سرکار بنے گی تو کسانوں کا بیاج کبل ماف کر دیا جائے گا بیاج کبل نہیں کرجہ کا جو بیاج ہے وہ ماف کر دیا جائے گا یا پھر کوئی کوئی تو ایسا بادہ کرتا ہے کرجہ ماف کر دیا جائے گا ہاں تو یہ بہت ساری باتیں آپ نے سنا ہوگا آج ہم بات کریں گے آخر یہ بیاج ہوتا کیا ہے سادھارن بیاج یا سرل بیاج یہ ایک ہی ہوتا دونوں سیمپل انٹریسٹ جیسے بولتے ہیں اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے چکروردھی بیاج سب کے بارے میں بات کریں گے بستار سے آپ لوگ دھیان سے دیکھنا چھوٹو تیواری جی انجلی راجپوت سدھانسو سسیکلا اور بہت سے چھادر جوڑ چکے ہیں سب ہی جلدی سے اس کلاس کو لائک کر کے اپنی اٹینڈنس لگائیں فٹا فٹ لائک کریں دیر نہ کریں بریج کانت مصرا اور کون کون جوڑے ہیں بھائیہ جن کے جن کے بھی نام دکھ رہے تھے میں نے بولا بھی نیتا یادو جی سلپا کماری سب کو گوڑ ایبننگ تو دیکھیں کچھ چیزیں میں لکھوں گا تب آپ کو اچھے سمجھ میں آئیں گی آج ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں سادھاران بیاج سادھاران بیاج یا پھر اسے ہم سرال بیاج بھی بولتے ہیں دیکھیں اب یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریے یہ ہوتا کیا ہے ایک ادھاران سے سمجھئے جیسے یہ مان لیجیے کہ یہ کسان ہے کیونکہ بھائی کرجہ لینے کا نام اگر کہیں آیا تو مان لوگ کسان ہے کیونکہ بھارت میں کسان کی استحتی کرجہ لینے کے لیے ہی جانے جاتی ہے اور یہاں پر مان لوگ یہ کون ہے ساہوکار ساہوکار یا سیٹ انہیں آپ لوگ بیچولیا کہتے ہیں سرکار سنے ہوں گے آپ نے سرکار سے بیچولیا انہیں بولتے ہیں یہ سیٹ بن جاتے ہیں ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سارا فائدہ لیتے ہیں جتنا بھی ملتا ہے کسان اور مطلب جو پرڈک جہاں جاتا ان کے بیچ کا بس اب یہاں سمجھو کیسے اب مان لیجیے ایک چھوٹا سام ایکجام پلوں گا کہ یہ کسان سو روپے لیتا ہے کس سے ساہوکار سے سو روپے کرجہ لیتا ہے ٹھیک ہے اور ساہوکار اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھئیہ تم کو کرجہ تو ہم دے رہے ہیں لیکن دس پرسنٹ بیاج دس پرسنٹ بیاج پہ دیں گے یہاں پہ سمجھئے کہ یہ ساداران بیاج یا سرال بیاج ہوتا کیا ہے ساہوکار نے سو روپے کسان کو دیئے دس پرسنٹ بیاج پر دیا اور مان لیتے ہیں کہ یہ دس پرسنٹ بیاج کیا تھی اینوال تھی ٹھیک ہے دس پرسنٹ بیاج وارسک تھی یا اینوال تھی تو ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد ہاں لیکن یہاں پر یہ نئی بات ہو رہی کتنا دن کے لیے لیتا ہے ایک سال کے لیے چلو ایک سال کے لیے سو روپے لیا ایک سال بڑ کے لیے بھائی سال بڑ باد ہاں تم کو سو روپے دیں گے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اس کو ریئل مت سمجھے نا سو روپے کا ہے ایک سال کے لیے لے گا کون ہو دیکھو تو جب دس پرسنٹ بیاج سے اگر سو روپے آ لیا ہے تو یہ ایک سال بات جو ٹائم پورا ہو جائے گا تو اس کو ایک سو دس روپے دے گا کسان کتنا دے گا 110 روپیہ دے گا اب جو 110 روپیہ دے رہا اس میں 100 روپیہ تو جو لیا تھا وہ ہے پلس 10 روپیہ کیا ہے بیاج ہے تو یہ جو یہ 10 روپیہ زیادہ دے رہا یہی کیا ہے سادھارڑ بیاج ہے بات سمجھ میں آئی نا یہ کیا ہے سادھارڑ بیاج ہے نہیں سمجھ میں ہے تو بتا دے نا ہاں لیکن آپ کو پرسنٹیج نکالنا آنا چاہیے یہ میں نے بیسک مائت میں سکھایا تھا پرتیسط کیسے نکالتے ہیں اور کوئی بھی پرسنٹیج دیا ہے تو اس کا نمبر کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ سب میں نے سکھایا تھا یہ سب میں نے سکھایا تھا نا بھائیہ سکھایا تھا نا چلو رامراج بچہ آپ پڑھائی کرو سام کو ساتھ بجے ٹھیک ہے چینل نمبر تین پر ککچھا نوکی کلاس اب آگے دیکھیں ہم کیا بات کرنے والے ہیں اچھا یہ بتائیے اگر یہ کسان 1000 روپیہ لیا ہوتا 1000 روپیہ لیا ہوتا اور 10% وارسک بیاج کی در ہوتی تو ایک سال کے بعد کتنا روپیہ واپس کرتا ہے بتائیے بیاج جو ہے وارسک ہے اور 1000 روپیہ اگر کسان لیا ہے 1000 ٹھیک ہے تو 10% بیاج اگر لگے گی تو کتنا روپیہ دینا پڑے گا سال بھر کے بعد سوچ کے بتائیے 1000 روپیہ لیا ہے یہ 10% کیا ہے انٹریفٹ ریٹ ہے اور ایک سال کے لیے لیا ہے بیاج جو ہے ہے اینوال ہے وارسک ہے چھماہی یا تیماہی نہیں ہے چھماہی تیماہی ہونے پہ بدل جاتا سسٹم تو اس کا 10% کتنا 10% رمیس بھگیل جی بلکل آپ کافی کوشش کر رہے ہیں بھئی روپی کاندھ گوتم چلیے تو ایک ہزار کا 10% کیسے ہوتا پتہ آپ کو ایسے دیکھو ایسے لکھو گے کیا کریں بہتاتا لکھو گے ں وان تھاوزنڈ کا جسے ٹین مپنٹ تو بھیت نی줄 پرسنڈ دیکھو کا مطلب ہوتا گوڑا 10% کا چننہ جب ہٹا ہوگی بابو تو یہاں پہ 100 سے بھاغ ہو جائے گا 2 0 سے 2 0 کٹ گیا 10 داما 100 100 اس کے حاصل کے لئے اکیت نیل میں صرف روپے بیاج دینا پڑتا ہے کتنا روپے کرنے پڑے گا سو روپے بیاج دینا پڑے گا اور اس طرح سے ساہوکار کتنا روپے پرابت کرے گا بھئیہ ساہوکار مہاراج پہلے تو ایک ہزار روپے دیئے تھے وہ اپنا لیں گے ایک ہزار اس کے بعد سو روپے جو بیاج بنا ان کا وہ بھی لیں گے اس طرح سے ان کو گیارہ سو روپے ملے گا کتنا ملے گا گیارہ سو روپے ہاں اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور بھی آگے آپ کو سمجھ میں آیا کی سادھارن بیاج کیا ہوتا ہے ہمارا اس کلاس اس ادھارن کا اہی مطلب تھا کہ آپ کو سادھارن بیاج سمجھ میں آ جائے ایک اور ایک جام پر لے لو یہ سیٹ ساہوکار تو آپ نے سیکھ لیا آپ نے سنا ہوگا اکثر جو کسان لوگ تو بھائی کرجا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنا کھیتی باری کے لیے جو بڑے لوگ ہیں کمانے کھانے والے بیعپاری لوگ یہ بات کریں تو بیجنسمن وہ بھی لون لیتے ہیں جیسے کوئی بڑا کام کے لیے مان لوگ کسی کو کار لینا ہے کسی کو گھر بنوانا ہے مکان جسے کہتے ہیں ہوم لون یا کار لون تو بائنک سے لیتے ہیں تو یہ بائنک کیا کرتی ہیں یہ بھی بیاج لیتی ہیں ہے نا کیا کرتی یہ بائنک بھی بیاج لیتی ہیں آپ دیکھو یہاں پہ سمجھو جیسے مان لیجیے کی آپ نے بائنک سے کار لون لیا ایک ہزار روپیا ایک ہزار میں تو کار نہیں ملے گی چلو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آٹھ لاکھ روپے ٹھیک ہے آٹھ لاکھ میں کار بھی مل جائے گی یہ کتنا لیا آٹھ لاکھ روپے مانتے ہیں کہ آپ نے لیا بائنک سے کار لون آٹھ لاکھ لکھا ہے نا ٹھیک ہے اور بائنک نے انٹریسٹ ریٹ لگایا بارہ پرسنٹ بھائی آپ بائنک میں جو پیسہ جمع کرتے ہو سیوگ اکاؤنٹ میں دو ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ بیاج دیتے ہیں لیکن اگر آپ کار لون یا ہوم لون لیتے ہو تو آپ سے گیارہ پرسنٹ دس پرسنٹ کا بیاج لیتے ہیں مطلب لمبا بیاج لیتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ مجھے یہاں سے کہ اگر بارہ پرسنٹ کی بیاج پڑے گی اور بیاج یہاں پر وارسک ہے کیا ہے بھائی ادھر سائیڈ میں دیکھو بیاج کیا ہے وارسک ہے تو سال بھر بعد کتنا بیاج پڑے گی آپ سوچ کے بتاؤ بیاج جو لگ رہی انٹریسٹ وہ اینوال لگ رہی پر سالانہ لگ رہی ہے تو یہ بتاؤ کہ ایک سال بعد کتنا روپے پیمنٹ کرنا پڑے گا سوچ کے بتاؤ چلو فٹا فٹ سبھی بچے کمنٹ کرو کتنا آئے گا رمیس بھگیل 96000 روپے بیاج پڑے گی اور کوئی انیون سادھنا پٹیل بھائی بتاؤ نیار اگر بارہ پرسنٹ کی بیاج پڑے گی اور آٹھ لاکھ روپے کر جا لیا تو پھر کتنا روپے بیاج ہو جائے گی ہر سال کتنا روپے ہوگی دیکھو سیمپل سا ہے میں آپ کو بتاؤں چونکہ یہ میں مٹا دے رہا ہوں پھر سے میں بتاؤں گا رامراج کا بھی کمنٹ آ رہا ہے چلیے بہت اچھی بات ہے ریسا بارما نے بھی بتا دیا ہے دیکھو یہاں پہ آپ مطلب سمجھ یہ اس کا ایک سوتر ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سوتر ہوتا ہے سمجھ یہ جو یہاں دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہاں دیکھ رہا ہے دیکھو جو وہ سب سے پہلے لیا ہے مطلب کرجا آٹھ لاکھ جو لیا ہے یہ مولدھان ہے تھوڑا کم دیکھ رہا ہوگا مارکر میں سیاہی بھر دیتا ہوں تب پھر آگے لکھتا ہوں ہاں جانا نہیں کہیں چلو تو جتنا بیاج پہلے لیا وہ کیا ہے مولدھان ہے ٹھیک ہے ایک بار سوال پھر سے بول دے رہا ہوں تب تک مہینک ڈالتا ہوں میں نے یہ کہا کیا دی موہن نے بھائنگ سے آٹھ لاکھ روپے کار لون لیا اور بھائنگ نے اس کو بارہ پرسنٹ وارسک بیاج کی در پر لون دیا تو یہ بتائیے کی ایک سال بعد موہن کو کتنا روپے بیاج جمع کرنا پڑے گا میں صرف اور صرف انٹریسٹ کی بات کر رہا ہوں بیاج کی سوچ کے بتائیے دیکھو یہاں پہ جو مولدھان ہے مولدھان جو ہے جسے بولتے ہیں پرنسپال اماؤنٹ وہ آٹھ لاکھ روپے ہے یہ کوئی کوئی تو چھانبے ہجار بتا رہا ہے کوئی کوئی تو لاکھ بتا دی رہا ہے یہ کتنا بابو یہ آٹھ لاکھ روپے اس میں پانچ جیرو ہونے چاہیے ٹھیک ہے انٹریسٹ ریٹ جسے در بولتے ہیں اس مال آر سے دکھاتے ہیں اس کو بارہ پرسنٹ ہے سمائے سمائے یعنی اس مالٹی ایک ورس کے لیے لے رہا بیاج یہ لوگ کتنا دن کے لیے لیا ہے ایک ورس کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا جو بیاج ہمیں نکالنا ہے یا انٹریسٹ اس کو نکالنے کے لیے ایک سوٹر ہوتا ہے بیاج مطلب انٹریسٹ آئی یہ نکالنا ہے آپ لوگ کافی نکال لی ہیں بہت سے بچے نکال لی ہیں ادھر سمجھو دیکھو بھائی جانا نہیں سورو سے سیکھنا ہے نا دیکھو یہ سوٹر ہوتا ہے سادھاران بیاج برابر مولدھن مطلب پی ٹھیک ہے گوڑے در در مطلب آر گوڑا سمائے سمائے مطلب اسمالٹی اپان ہنڈریڈ مولدھن آٹھ لاکھ روپیہ ہے آٹھ لاکھ مطلب پانچ سننے در بارہ پر فرنٹ کی ہے سمائے ایک ورس ہے اور یہ سو بھائی دیکھو دو جیرو سے دو جیرو کٹ گیا بابو اب دیکھو آپ کا تین جیرو بچا ہے فائنل میں یہاں لکھ دیتا ہوں آٹھ ہزار بچا ہے یہ بارہ جو آئے گا یہی آنسر آئے گا بارہ کا آٹھ میں پاڑا پر لو بارہ اٹھے چھانبے ہوتا ہے اور یہ تین سننے ہو جائے گا مطلب کی جو بیاج دیں گے بھائیہ کار کے لیے وہ چھانبے ہزار دیں گے پر فال مطلب لون تو آٹھ لاکھ لیا ہے اور اگر آٹھ سال لون نہ چکا پائے تو ہر فال ایک ایک لاکھ روپیہ بیاج پڑے گا لیکن ایتنا ہی مت سوچو کہ ایتنا بیاج پڑے گا نہیں اگر آپ نے چھانبے ہزار روپیہ جو یہ بیاج ہے یہ نہیں چکا پائے تو کیا ہوگا بتاؤ اگلی سال ٹوٹل کتنا روپیہ دینا پڑے گا یہ بتاؤ اچھا سب سے پہلے یہ بتاؤ یہاں دو کوششن بنتا ہے اگر مانتے ہیں کہ وہ بیگتی جو آٹھ لاکھ روپیہ کرجا لیا تھا ایک سال بعد لون چکا دیتا پورا تو کتنا روپیہ اسے بائن کو لوٹانا ہوگا چلو سوچ کے بتاؤ یہ بلکل بیسک سے سکھا رہا ہوں سوچ کے بتائیے بھائی یہ موہن تھے جنہوں نے آٹھ لاکھ روپیہ کار کے لیے لون لیا تھا اب ان کا سال بھر کا بیاج ہو گیا کتنا چھانبے ہجار ہو گیا اب مان لیتے ہیں کہ انہوں نے دو ہجار بیس کی جنوری میں لیا تھا لون تو دسمبر لگا ہے اس سال ان کو پورا لوٹا دینا ہے کتنا لوٹائے گا بتاؤ کتنا لوٹائے گا بھائی ربی سنکر نہیں آیا آج کا میں ان کو لب کرا دیتا ہوں چلو نکال دیا میں نے چلو اب دیکھو دیکھو ایکچولی جو پیسہ لوٹائے گا کوئی بھی کرجدار لیا رہے گا اس کو کیا بولتے ہیں پتا ہے آپ کو ادھر سائٹ سمجھو بھائیہ اسے بولتے ہیں میسردھان کیا بولتے ہیں میسردھان جسے اے سے دکھاتے ہیں میسردھان مطلب ہوتا ہے مولدھان اور دھن بیاج مطلب کرجدار بھینک کو کیا دے گا میسردھان دے گا کماری پوجا بلکل چلیے اب دیکھو بھائیہ مولدھان تھا بابو ہمارا آٹھ لاک روپے کرجہ انہوں نے آٹھ لاک لیا تھا کیونکہ کار لینا تھا بھائی اب دیکھو انہوں نے بیاج کتنا دیا چاندوے ہجار یہ چاندوے ہجار لکھا ہوں نا میں تین جیرو رہے گا بس ان کو جوڑو گے لاشٹ کے تین جیرو ایسے رہیں گے یہ اس کے نیچے دیکھو پانچ سننے ہے تو بھائیہ یہ ٹوٹل پانچ گنتی ہے تو یہ چھے نو مطلب آٹھ لاک چاندوے ہجار روپے یہ کیا کریں گے اس بینک کو دیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آنا یعنی اگر کوئی بیکتی بینک سے آٹھ لاک روپے کا کرجہ لیتا ہے اور بیاج کی جو در ہے انٹریسٹ ریٹ بارہ پرسنٹ ہے تو ایک سال بعد وہ بچہ اگر پورا پیسہ واپس کریں گے بینک کو تو آٹھ لاک چاندوے ہجار روپے واپس کریں گے لیکن یہ سوچئے کہ مان لیتے ہیں کسی کارن بس ان کا بیجنس گڑ بڑا گیا اور وہ پیسہ واپس نہیں کر پایا تو یہ بتاؤ اگلے سال بینک کتنا پیسہ اصول لے گا جرہ جلدی سوچ کے بتاؤ بھئیہ چلو مان لو کہ آٹھ لاک چاندوے ہجار یہ تو ٹھیک ہے یہ پہلی بار کے لیے تھا لیکن اگر وہ پیسہ واپس نہیں کر پایا کسی کارن بس تو تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اگلی سال کے لیے سوچو اور بتاؤ اگلی فال کتنا روپے جمع کرنا پڑے گا انج کمار کوئی بتائے نہیں من چھوٹو تیواری آگے کہاں ہوئے ہیں بھائی اردیت ہم بھی تو ابھی بہت پیچھے چل رہے ہیں چلو دیکھو سمجھو کائیسے سمجھنے کی کوشش کریے آپ لوگی در سائیڈ میں دیکھو بھائی ایک سال کی بات ہوئی تھی لون کی انہوں نے آٹھ لاکھ روپے کر جا لیا تھا ٹھیک ہے یہ ہوا پہلی سال ان کا چھانبے ہجار روپے بیاج پڑا یہ کب کا تھا یہاں پہ سمجھو یہ پہلی سال کا تھا ٹھیک ہے پہلی سال کا بیاج کتنا تھا چھانبے ہجار اب جو اگلی سال کیا ہوگا سوچو اگلی سال کیا ہوگا بھائی اگلی سال وہ آٹھ لاکھ پہ پھر سے تو بیاج لے گا ایسا تو نہیں کہ اگلی سال بیاج نہیں لے گا تو اگلی سال اس میں پھر سے چھانبے ہجار بیاج جڑ جائے گا میں ٹوٹل کہاں جوڑوں ادھر فائی ڈی سی میں جوڑ دیتا ہوں یہ لو یہ چھانبے ہجار بیاج یہ دوسری سال کا ہے کیا ہے یہ ابھی اتنے سہی لیکن پورا نہیں ہو رہا بات ابھی اور بڑھے گی یہ دوسری سال کا بیاج سمجھ میں آ رہا کی نہیں آپ کو بہت لمبا ہو جائے گا یہ دوسری سال پھر سے چھانبے ہجار بیاج پڑے گا پہلی فال تو چھانبے ہجار پڑا ہی تھا اور ہاں اگلی فال اس بیاج پہ بھی بیاج پڑے گی جسے کمپاؤنڈ انٹریسٹ بولتے ہیں چکربردی بیاج بولتے ہیں تو چھانبے ہجار کا بارہ پرسنٹ نکالو چلو فٹا فٹ چھانبے ہجار کا بارہ پرسنٹ نکالتے ہیں یہاں دیکھو وہ بھی اس میں جڑے گا پلس بیاج مطلب اتنے کا بیاج چھانبے ہجار کا بارہ پرسنٹ اچھا اس کا بارہ پرسنٹ سو یہ ایسے مطلبہ ایسے مدلکھو تھوڑا یہ گڑھ بڑھ لگ رہا ہے ایسے نہیں یہ چھاندبے ہزار تو ٹھیک ہے اس کا بارہ پر فینٹ اس کا بارہ پر فینٹ آؤر پڑے گا اور جو اس کا بارہ پر فینٹ آئے گا نا وہی چکربردھی بیاج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہوتا ہے جو بیاج کا بھی بیاج بن جاتا ہے ارے بیٹا کا بیٹا جیسے بولتے نا ناتی بولتے ہیں نا ایسے ہندی میں بس وہی اب دیکھو تو بھئی اس کا بارہ پر فینٹ نکالو چھاندبے ہزار کا بارہ پر فینٹ مطلب بارہ بٹا سو اب جن کو پر فینٹ نکالنا نہیں آتا بتا دینا چلو دو جیرو کٹ گیا یہ نو سو ساٹھ تو ایسے ہو گیا بڑا لمبا جار آیا یہ تو بارہ چھنگ بہتر حاصل آیا کتنا سات بارہ نوئیہ ایک سو آٹھ سات ایک سو پندرہ کب بھئیہ یہ گیارہ ہزار پانچ سو بیس تو اس کا بھی بیاج بن گیا گیارہ ہزار پانچ سو بیس ہو گا پھر سے دیکھ لوں ارے بارہ کجیرو میں کر لو ٹھیک ہے بارہ چھنگ بہتر حاصل سات بارہ نوئیہ ایک سو آٹھ نا اور سات ایک سو پندرہ گیارہ ہزار پانچ سو بیس یہ کیا ہو گیا بیاج ہو گیا یعنی کی کل ملا کر کے فائنل میں میں ادھر مٹاؤں کیا ادھر مجھے مٹانا پڑے گا میں مٹا دے رہا ہوں ہی چیزیں ٹھیک ہے پھر سے میں بول دوں گا سن لینا پھر سے میں بول دوں گا آپ سن لی جیے گا اگر آپ ابھی ابھی جڑے ہیں تو اس کلاس کو تھوڑا بائٹ کر کے پھر سے سنیے اسٹارٹنگ سے میں نے کیا کیا بتایا تب ہی سمجھ میں آئے گا نہیں تو اس میں تھوڑا سا کم سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو بائٹ کر کے ابھی سن لینا دوبارہ سے سمجھو اس کا بارہ پرسنٹ کتنا ہوا اس کا بارہ پرسنٹ ابھی نکلا گیارہ ہجار پانچ سو بیس روپے آپ پورا کہانی سمجھئے ایک بھیکتی تھا جس کا نام تھا کیا نام تھا موہن یا مان لوگ کوئی بھی تھا ہمیں ہی کو مان لوگ کیونکہ میں بہت کرجا لیتا ہوں اب دیکھو یہ کیا ہے یہ چکر بریدھی بیاج ہے سمجھ میں آیا نا سمجھ میں آیا نا مطلب وہ بندہ سب سے پہلے آٹھ لاکھ روپے لیا تھا لون کتنا لیا تھا آٹھ لاکھ روپے لون لیا تھا انٹریسٹ ریٹ تھی بارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ کی بیاج در پر آٹھ لاکھ روپے لون لیا تھا ایک سال کے لیے لیا تھا ٹھیک ہے تو ایک سال بعد جو بیاج ہوا ٹوٹل نائنٹی سکھ تھاوزنٹ ہوا چھاندوے ہزار ہوا لیکن بیجنس گڑھ بڑ ہو گیا جس وجہ سے وہ پھر بھی لون نہیں چکا پایا ٹھیک ہے تو اگلی سال کیا ہوگا اگلی سال یہ ہوگا کہ بھائی جو آٹھ لاکھ تھا اس پہ تو پھر سے چھاندوے ہزار بیاج پڑے گا ماف تو ہوگا نہیں کہاں ایک پار ہو گیا بس پھر سے بیاج پڑے گا لیکن جو یہ بیاج دوسر پہلی سال ہوا تھا اس کا پھر سے اس کا بیاج پڑے گا اور جو اس کا بیاج پڑے گا وہ ہو جائے گا چکو بیدھی بیاج اور یہ ٹوٹل جوڑ کے پھر لٹانا پڑے گا سب ملا کے مطلب سمجھ میں ٹوٹل کتنا دینا پڑے گا چلو ادھر سائیڈ میں جوڑ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سمجھو آپ لوگ میں ادھر سائیڈ نیچے سب کو جوڑ دوں گا جتنے بھی ہے اب بتا یہ جلدی کتنا ہوگا دیکھئے یہ مان لو کی چار چار آٹھ ہزار کم ہو جائے گا باقی دو لاکھ یہ ہوگی سیدہ فیدہ یہ دفلاک ہو گیا دفلاک میں سے آٹھ ہزار کم ہو جائے گا لیکن آپ لوگ ایسے کنفیوز ہو جاؤ گے کہو گے یہ سب کیا کر دیجئے چلو میں سب لکھ کے دکھاتا ہوں آپ سمجھئے پوری کہانی اگر ابھی ابھی آپ جڑے ہیں تو تھوڑا ٹائم دیجئے کیونکہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا ایسے کیونکہ میں سوال تو لکھا نہیں ہوں کہ یہاں دیکھ لوگے یہ پہلی سال کا بیاج ہے کیونکہ دونوں سال برابر پڑھا الگ الگ تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ پہلی سال کا ایک ہے ایک دوسری سال کا یہ بیاج ہے لیکن جو پہلی سال کا بیاج تھا اس کا بھی بیاج اگلے سال پڑھ گیا گیارہ ہجار پانچ سو بیس کتنا گیارہ ہجار پانچ سو بیس روپیہ اب یہ ٹوٹل روپیہ بینک کو لٹانا پڑے گا اگر دو سال بعد بیاج دے دیتے ہیں تب مطلب چکا دیتے ہیں دو سال بعد لون تب اور ہاں اگر دوسری سال بھی نہیں چکا تو کیا ہوگا اگر دوسری سال بھی نہیں چکا تو یہ جتنا نیچے ہے نا اس کا پھر اسے بیاج پڑے گا اوپر گالے تو پڑے گا اچھان بیاجار مطلب یہ ختم ہی نہیں ہوگا لون پھر اب دیکھو اس کو جھوڑو یہ جیرو یہ آپ کا دو ہو جائے گا یہ پانچ ہو جائے گا یہ چھے چھے بارہ ایک تیرہ حاصل ایک آیا اس کو لکھ لو بھولنا نہیں اور نو ایک دس اور نو انعیس اور ایک بیس حاصل دو آٹھ دو دس کیوں صحیح جھوڑا ہے نا مطلب کتنا ہو جائے گا دو سال بعد جو کی لون ایک سال کے لیے لیا گیا تھا بارہ پرسنٹ وارسی بیاج کی در تھی لیکن پہلی سال بیاج یا لون کچھ بھی نہیں دیا گیا کیونکہ کچھ گڑھ بڑی تھی کچھ پرابلم تھی نہیں دیا گیا اگلی سال دیکھو اس کو کنوں کتنا ایک آئی دہائی سیکڑا ہجار دف ہجار لاک دف لاک مطلب دو سال بعد آٹھ لاک کے بدلے دف لاک تین ہجار پانچ سو بیس روپے لٹانا پڑے گا کتنا لٹانا پڑے گا دف لاک اور تین ہجار پانچ سو بیس ٹھیک ہے دف لاک تین ہجار پانچ سو بیس روپے لٹانا پڑے گا آٹھ لاک روپے کا اس لیے کہتے ہیں جلدی سے کرجہ نہیں لینا چاہیے سمجھ میں آئی نا بات اپنے یار دوست لے لو گھر دوار میں لے لو اگل بگل ٹھیک ہے لیکن بائنگ کوئنگ سے مت لو کیونکہ یہ لوگ ایک ایک پائی کہیں ساب رکھتے ہیں پڑوسی ہیں آپ کے چل جائے گا نہیں دوگے بیاجوا چلو سمجھ میں آئے نا نہیں سمجھ میں آئے تو بتا دینا دیکھو میں ایک بار پھر سے پوری کہانی دورہ دے رہا ہوں جو بچے پہلے سے جڑے ہیں وہ پریفان نہیں ہوں گے موہن ایک بیجنس من تھا جف نے آٹھ لاک روپے بائنگ سے کار خریدنے کے لیے لون لیا تھا کتنا لیا تھا آٹھ لاک روپے لون لیا تھا اور اس لون کا جو بیاج تھا بائنگ نے بتایا تھا بارہ پرسنٹ بیاج دینا پڑے گا موہن موہن نے کہا ٹھیک ہے بچہ دے دیں گے کوئی دکت نہیں ہے اور ایک سال کے لیے لیا گیا تھا کتنا کے لیے ایک سال کے لیے سالانہ بیاج در دینا تھا مطلب بیاج کیا تھا سالانہ تھی وارسیک تھی اینوال تھی ٹھیک ہے تو پہلی سال جو بیاج ہوا 96000 ہوا لیکن بھائیہ ان کا بیجنس گڑ بڑ آ گیا آپ کو پتا ہے نوٹ بندی ادھر ہوا ادھر کورونا آ گیا سارا سیسٹم گڑ بڑ ہو گیا سب کچھ چوپٹ ہو گیا تو کیا ہوا بیجنس ہوا نہیں سہی اس کے بعد پھر سے کیا ہوا 96000 پھر سے اگلی فال بیاج پڑ گیا اس کے بعد دیکھئے دیکھئے آپ سمجھئے پہلی سال کا یہ بیاج ہو گیا یہ دوسری سال کا بیاج ہو گیا اور پھر کیا ہوا جب دوسری سال آیا تو جو پہلی سال کا بیاج تھا اس پہ بھی بیاج پڑ گیا یہ چکر بیدی بیاج کتنا گیارہ جار پانچ سو بیس ٹوٹال دف لاکھ سے زیادہ ہو گیا سمجھ میں آیا نا آیا سمجھ میں آپ لوگ اس میں سے دیکھ کے ہی مجھے بتاؤ چکر بیردی بیاج کتنا آیا اس میں چلو بتاؤ چکر بیردی بیاج کتنا آیا سوچ کے بتائیے چلیے کتنا آیا آپ لوگ ٹرائی کرو سبھی بچے ٹرائی کرو اور بتاؤ مجھے کتنا آیا چکر بیردی بیاج آپ چلیے کچھ آگے بات کرتے ہیں یہ تو ہو گئی آپ کو سادھارن بیاج اور چکر بیردی بیاج کو سمجھانے والی بات اس کلاس میں ہم نے یہی سکھایا آپ کو کہ آپ یہ سیکھ جاؤ چکر بیردی بیاج کیا ہوتا ہے سادھارن بیاج کیا ہوتا ہے کیسے نکالتے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا ابھی ٹینسان نہیں لینا ٹھیک ہے آپ ساپربین جی بلکل کریکٹ گیارہ جار پانچ سو بیس آیا ریسہ برما جی بلکل صحیح ہے سلپا کماری بیاج پر بیاج چلے گا اسی راسی پر نہیں چلے گی جو اس نے دی ہے بیاج پر بیاج چلے گی اس راسی پر نہیں چلے گی جو اس نے دی ہے دیکھیں سلپا کماری اس پہ تو بیاج پڑے گا ہی جو اس نے دی ہے لیکن جو بیاج اگلی بار پڑی ہے اس پہ بھی پڑے گی مطلب بات ایک ہی ہوئی ٹھیک ہے چاہے تو دونوں کا الگ الگ بیاج آپ جوڑیے چاہے تو ایک میں جوڑ کے جوڑیے ٹھیک ہے سنجھے سنگھ پہلے آپ پڑھنا سیکھلو بچہ لکھنا سیکھلو پھر بات آنا چلو یہ اتنا ہو گیا آگے بات کر رہے ہیں وہ ربیلا گوتم سمجھ میں آ رہا ہے ہاں الیکس احسان آ رہا نا سمجھ میں چلو ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ ایک کوششن ہے تھوڑا سا چھوٹا سا بتاؤ کوششن میں ابھی دھیر سارا بتا رہا ہوں چلو ایک کسان یہ میں کسان بار بار کیوں لکھتا ہوں بھئی کیونکہ حالت کچھ ہے سمیں ورطمان میں ایسے نا ایک کسان دس ہجار روپیہ وارثفیق بیاج کی در فے وارثفیق بیاج کی در فے دس ہجار روپیہ وارثفیق بیاج کی در سے کتنا پرسنٹ وارثفیق یہاں پہ لکھ لو مجھے تھوڑا سا یہاں پہ جگہ چاہیے لکھو لکھو دس پرسنٹ وارثفیق بیاج کی در فے ادھار لیتا ہے کیا کرتا ہے ادھار لیتا ہے تو 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 دو سال باد دو سال باد اسے کتنا روپیہ بیاج دینا پڑے گا چلو بتاؤ بیاج دینا پڑے گا سوچ کے بتائیے ایک کسان ہے جو دس ہجار روپیہ کرجہ لے رہا ہے دس پرسنٹ انٹریفٹ ریٹ ہے تو دو سال باد اسے کتنا روپیہ کرجہ دینا پڑے گا چکانا پڑے گا سوچ کے بتاؤ بھائی صاحب چلو دو ہجار روپیہ بھائی صحب برما رام راج بہت اچھے بیری گوڑ بچے چلو بھائی آئر کلاس کو لائک کرو نا بابو مطلب ہاتھ و ہاتھ جوڑنا پڑے گا تو میں وہ بھی کر لے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن لائک کرو جلدی سے چلو آپ لوگ کلاس کو لائک نہیں کرتے بڑا مطلب گندہ فلگتا ہے کی مطلب میں چھل لائے جا رہا ہوں اتنا رات میں تھنڈی بھی لے گرہی آپ لوگ رجائی میں گوسے ہو میں یہاں گھوم رہا ہوں فرس پہ پھر بھی کیا کہوں چلو آپ سمجھو بریجیس راج پوچ جی بہت اچھے بری گوڑ بھائی یہ کچھ لوگ الگ الگ کیوں بتا رہے ہیں ہم الگ الگ کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگ کل دی پیا دو چلی ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے لکھا جاتا ہے دیا ہے میتھ میں یہی آسان ہے کرنا دیا ہے جو پیسہ اس نے سورو سورو میں لیا تھا وہ مولدھان ہے جسے پرنسپال اماؤنٹ بولتے ہیں وہ کتنا ہے آپ دیکھو دھیان دو یہاں پر ہیٹر لگا ہمارے پاس اچھا کافی اچھا گیس کر رہا آپ لوگ چلو ٹھیک ہے یہ دس آجار روپے کیا تھا یہ مولدھان تھا اور بیاج کتنا ہے بیاج کتنا بھائی اوہ سوری بیاج نہیں یار وہ یہ در ہے کیا ہے در ہے جسے کیا بولتے ہیں در کو بولتے ہیں کام بولتے ہیں بھائی در کو ریٹ بولتے ہیں انگلیس میں دس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ریٹ ہے نیچے دکھ رہا کی نہیں نیچے دکھ رہا نا دکھ رہا نیچے بتا دینا نہیں دیکھے گا تو یہ سمیں ہے سمیں کتنا ہے دو عرص یہاں سمیں تک دکھ رہا ہے تھوڑا سمیں نیچے اور کر دیتا ہوں یہ لو چلو لے لو پورا دیکھ لو آپ دیکھو ایک سوطر ہوتا ہے سوطر ایسا ہوتا ہے سادارن بیاج برابر مولدھن گوڑا در گوڑا سمیں اور بٹا ہوتا ہے سو ٹھیک ہے سمجھ رہا ہونا آپ لوگ آپ دیکھو سمجھو یہ ہو گیا مولدھن کتنا دیا بابو مولدھن کتنا دیا میں ادھر سائیڈ میں حل کروں گا چونکہ مجھے جگہ چاہیے مولدھن میں وہاں سے لوں گا دس ہجار دس ہجار میں چار جیرو رہے گا در در دس پرسنٹ سمیں دو عرص نیچے سو دو جیرو سے دو جیرو کار دو ایک یہاں کا لے لو ایک یہاں کا لے لو یہاں پر ایک ہجار مطلب دو ہجار یہ بھائی 2200 لوگ جو بتا رہے تھے کیا وہ منگل گراہ فے آئے تھے کیا دیراج کمار وارسک مجھے اگر بیاجدر وارسک ہے یہاں پر لکھا نا وارسک اگر بیاجدر وارسک ہے تو ایک وارس میں کتنے مہینے ہوتے 12 ہوتے تو یہاں پہ کوئی بیسیس ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے نہیں ریٹ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے لیکن اگر بیاجدر چھماہی ہے یا بیاجدر تیماہی ہے تب بدل جاتا سب کچھ تب سب کچھ بدل جاتا ہے اگر بیاجدر یہاں پر لکھا رہے ہیں دس پرسنٹ چھماہی بیاج کی در چھماہی اگر یہاں پر ہو تب کیا ہوگا پتا ہے چھماہی اگر ہوگا تو آپ انٹریپٹ ریٹ جو ہوگا اس کو دو سے بھاگ کروگے گھات کو بھی دو گůڑا کروگے مطلب جو سمی ہے اس کو دو سے گوڑا کروگے اس کو اس وعری دو نہیں ہاں اگریں چھماہی ہوگا تو ہاں اس کو دو سے بھاگ کرو اس کو دو سے گوڑا کروگے اگر تیماہی ہوگا تو چار سے یہ تو میں متاؤا رہا ہوں ایک سال میں کتنی چھماہی ہوتی ہے چلو بتاؤ ایک سال میں کتنی چھماہی ہوتی ہے دو چار چھے آٹھ کتنی چھماہی ہوتی سال بھر میں سب ہی بچے بتاؤ ساحل تیواری بتائیے جب آپ دیجئے جلدی سے لکی کلدی پرمود اطول ہیمند مطلب اتنے لوگ پڑھ رہے باقی لوگ تماسہ دیکھ رہے ہو ارے بھائیے یہ سب کے لیے مہتفر پر کلاسے بابو سب کے لیے ہے یہ ایک سال میں دو چھماہی ہوتی ہے ارے بھائی بچپن میں پڑھے ہو کنی آپ لوگ جسے کہتے ہیں نا میرا اردوارسک اکجام ہونے والا ہے بولتے ہیں نہیں اردوارسک اکجام انگلیز میں پتہ نہیں کھا بولتے ہیں اس کو بڑا جیپ سا ایک سال میں دو چھماہی ہوتی ہے اور تیماہی کتنی ہوتی ہے ایک سال میں کتنی تیماہی ہوتی ہے جیسے کہا جائے اگر یہاں پر بیاج دس پرسنٹ وارسک بیاج کی درفے دیا ہے لیکن بیاج کیا ہے تیماہی ہے بیاج کی در تیماہی لاغ ہو ہے تو کیا ہوگا یہ چوبیس کون بتا رہا ہے مطلب ایک سال میں چوبیس تیماہی ہوتی ہے ایک سال میں چوبیس تیماہی ہوتی ہے ایسے کائے بتا رہے ہو بھائی کسی یہاں لی پیر کی بات نہیں ہو رہی آپ لوگ کچھ سمجھے نہیں رہا کیا بتاؤں چلو ٹھیک ہے ایک سال میں چار تیماہی ہوتی ہے ارے یار سیمپل سی بات ہے بھائی ایک سال میں بارہ مہینہ ہوتا ہے تیماہی کی بات ہو رہی تین سے بھاگ کر دو ہاں تیماہی کی بات ہو رہی تین سے بھاگ کر دو چار تیماہی ہوتی ہے ارے ویسے بھی جوڑ لو آپ لوگ ریتو کی اکارڈنگ چار پرکار کی ریتویے ہوتی ہیں نا تھنڈی گرمی بسند اور ایک کیا ہوتا ہے برسات چار پرکار کی ریتویے ہوتی ہیں نا اکتوبر نومبر دسمبر کیا ہوتا ہے تھنڈی ہوتی نہیں چار چار مہینہ کا ہوتا ہے ایسے نہیں جوڑ پاؤ گے چلو یہ چیز فیلحال آپ لوگ سمجھ گئے آج ہم آپ کو صرف بیسک پڑھائیں گے لیکن کل ہم آپ کو ٹرک بھی کروا دیں گے جو بھی چیزیں ہیں آج صرف اور صرف بیسک پڑھو گے آپ لوگ صرف اور صرف بیسک پڑھو گے آج چلیے سمجھئے چکربردی بھی آج آپ لوگ سمجھ گئے سمجھ گئے نا سمجھ گئے اب ایک آنسر بتاؤ میں اگر سمجھ گئے تو پیار سے دیکھو سمجھو کیسے ایک سوال ہے چلو ان کا نام میں لکھ دیتا ہوں موہنی اب موہنی نام ہے تو آپ سمجھ رہے آگئی ہے نا موہنی کیا کرتی بھائی کرجا لیتی ہیں کتنا روپیہ بہت زیادہ نے ان کو موبائل لینا تھا اور موبائل کے لیے انہوں نے 84 روپیہ کرجا لیا ہے کتنا 84 روپیہ کرجا لیا ہے اور بیاج کی در کتنا یہاں پر دھیان دیجئے گا بیاج کی جو در ہے ریٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہے بس 8% وارسک ہے اور بیاج در کیا ہے وارسک ہی دینا ہے مطلب چھمائی امائی نہیں ہے تو یہ بتاؤ آپ لوگ یہ کرجا بہت دن بعد مطلب کہیں کہ جب ہمیں نوکری مل جائے گی تب چکائیں گے پانچ سال بعد تو بتائیے پانچ سال بعد موہنی کو کتنا روپیہ بیاج دینا پڑے گا سائل تیواری آنیتہ دیبی ربی کانت سبھی بچے بتاؤ ایک لاکھ کا کرجا ہونے چاہیے دفل لاکھ کا یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کرجا تو کوئی کتنے کا بھی لے سکتا ہے ہاں سبھام سارما سو روپیہ ربی کانت ارے بولو تو یار تم لوگ تو ابھی پچھلے سوال میں کر رہے ہو ارے کچھ آگے بھی بڑھو گے دنیا 21 ساتھی میں جا رہی تم لوگ ابھی تیفرے سوال کر رہے ہو چلو دیکھو یہاں پر وہی فرمولا اپلائی کرو گے ادھرہ سائیڈ سے میں حل کروں گا فرمولا وہی لگاؤں گے مولدھان گوڑا دار گوڑا سمیں بٹا سو ٹھیک ہے تم لوگ کچھ بتا نہیں رہو برجے فراجپود کا اکتی سو ساٹھ ہا رہا ہے رمیس بھگیل کا تین تیس ساٹھ ہا رہا ہے مطلب دونوں لوگ الگ 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 پتہ نہیں کونے گراہ سے آیا تم لوگ یہ لو آٹھ گوڑا یہ پانچ یہ سو اب گوڑا بھاگ نہیں کر پاؤں گے تو میں کیا کروں دو چیرو کٹ گیا آٹھ پنچے چالیس آپ دیکھو ادھر فائیڈ میں بھائی سیوہ ایک کلاس چلے گی بابو آپ کو لائشٹ جو سپتہ چلتا ہے نا اس کا لائشٹ کے چار دن چلتی رات نو بجے سے یہ چورہاسی کو چالیس میں گوڑا کرنا ہے ایک سننا لکھ لو چار چوک سولہ ہاسی لیک چار اٹھے باتیس ایک تین تیس بھائیہ بریجیس جی آپ مسٹیک کر رہے ہو نا بھائیہ تین تیس سو ساٹھ روپیہ کتنا تین تیس سو ساٹھ روپیہ بیاج دینا پڑے گا اور پھر موہنی ٹوٹل کتنا روپیہ چکائیں گی پھر موہنی ٹوٹل کتنا روپیہ چکائیں گی دیکھو یہ چورہاسی سو اور تین تیس سو ساٹھ روپیہ بیاج دیں گی اور پانچ سال بات جب ان کی نوکری لگے گی تو یہ گیارہ ہزار ساتھ سو ساٹھ روپیہ چکائیں گی کتنا روپیہ ساسی کلا جی بلکل کریکٹ گیارہ ہزار ساتھ سو ساٹھ روپیہ ایک بار پھر سے سن لیجی یہ کلدی پیادو جی بلکل صحیح رمیس بگھیل سنجیو بہت اچھے بیری گوڑ سیوا سیوا رات کے نو بجے سے ہی چلتی ہے سوموار منگلوار بودھوار ڈی ایلیڈ کی تھرڈ سمیشٹر ہوتی رات نو بجے سے یہ ڈی ایلیڈ کا تھرڈ سمیشٹر چل رہا ہے چیپٹر نمبر پانچ ہے یہ بیاج والا ڈی ایلیڈ کا ترتیہ سمیشٹر چیپٹر نمبر پانچ ہے سرال بیاج چکر بیدھی بیاج یہ اسی کی اکارڈنگ چل رہا صرف میں بائنر پوشٹر نہیں لگایا اس کا بس ٹھیک ہے اور بری ہسپتیوار سکروار اور سنیوار کو بری ہسپتوار سکروار اور سنیوار کو رات کے نو بجے سے ہی فور سمیشٹر چلے گی اب میں ڈی ایلیڈ نہیں لکھا ٹائٹل میں ڈی ایلیڈ سے میں خود ہی اوب گیا کتی بار پڑھایا ہوں لاکھوں بار پڑھایا ہوں ہاں ایک بات اور بتا دیں آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہو چکی ہے آپ لوگ انہیں نوٹ کرتے چلیے اور جو بچے پورا کلاس چاہتے ہیں جلدی پہ جلدی اچھے سے وہ پریمیم کلاس بھی ہماری جوائن کر سکتے ہیں پی بی آر سٹڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں پلی اسٹور سے اس میں ساری کلاسیں جا کے وہاں سے دیکھیں اور باقی ہر دن نارمل کلاس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ایسے پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں ٹھیک ہے ساہل تیواری بلکل پڑھاتے ہیں بابو بلکل رات کے نو بجے سے پی بی آر سٹڈی 3.0 چینل پہ اوہ میں نے غلط بولا ٹائم سام کو سات بجے سے سام کو سات بجے سے پی بی آر سٹڈی 3.0 چینل پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بی بی ایم کیا بول رہا ہوں بھئی ہاں تو چلتے آج کے لیے اتنا ہی جو بچے پریمیم کلاف لینا چاہتے ہیں وہ یہ نمبر نوڈ کر لیں ورڈسپ نمبر اس نمبر پر دن میں انکواری کر سکتے ہیں کلاس جوائن کر سکتے ہیں لیکن جوائننگ پیس جمع کرنا پڑے گا یاد رکھنا ٹھیک ہے اگر آپ پریمیم کلاف لوگے تو آپ کو سلک جمع کرنا پڑے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں ہاں اس میں لیکن آپ کو بہت کچھ ملے گا ایک دم بیسک سے ٹاپ لیبل تک مائتمیٹکس ملے گی ڈاؤڈ بھی آپ پوچھ پائیں گے کمپلیلڈ کورس ملے گا ایک ساتھ ایپ کے اندر چاہے جب پڑھنا چاہے جتنا پڑھنا اگر ڈی ایلٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں ایمانداری سے پڑھیں گے تو پوڑا آنکھ ملے گا میتھ میں ہماری گارنٹی ہوگی پچیس میں پچیس نمبر ملے گا کوئی بھی سمسٹر ہوگا لیکن ہاں جتنا کورس ملے گا اس کو پڑھنا پڑے گا لیکن رکھ لوگے تو کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے باقی جو یوٹیوب پہ فری ایسے پڑھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پڑھتے رہیں آر این کمار آر این کمار پر فرنٹیج کا سارا ویڈیو پلیلیسٹ میں ہے پلیلیسٹ میں جائیے دیکھیں آج کے لئے اتنا ہی آپ سب کو دل سے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں ٹھیک ہے اگلی کلاس میں پھر سے ملیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کو گوڈ نائٹ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دینا آپ سب کو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے دل سے کوٹی کوٹی ایک بار پھر سے دھنیواد ایسے ہی جھوڑے رہیں اور اپنا فیار بنائے رکھیں اور پڑھتے رہے نمبر دیا اس پر سمپرک کریں موسیقی 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 موسیقی